دوبئی کرکٹ کے سربراہ کی پاک بھارت کرکٹ سیریز کی میزوانی کی پیشکش سامنے آئی ہے عبد الرحمان فلقنار نے کہا کہ اگر ہم بھارت کو پاکستان کے خلاف سال میں ایک یا دو بار کھیلنے پر آمادہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا دوبئی کرکٹ کونسل کے چیرمن عبد الرحمان فلقنار نے روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ کرکٹ سیریز کی میزوانی کی پیشکش کر دی ہے خبر کی مکمل تفصیلات سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اہم خبر سے آگا رہیں یہ پیشکش یہ کیسے موقع پر کی گئی جب ایک مہ قبل ہی روایتی حریف ٹیموں نے دوبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ کا میچ کھیلا تھا حال ہی میں ختم ہونے والے ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ کا انعقاد متدہ عرب امارات کے شہروں شارجہ دوبئی ابودہبی میں کیا گیا تھا اور ابتدائی رون کے چند میچز امان میں کھیلے گئے تھے خلیج ٹائمز کے مطابق عبد الرحمان نے کہا کہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پاکستان اور بھارت کے میچ ہوں گے برسوں پہلے جب شارجہ پاک بھارت میچوں کی مذبانی کرتا تھا تو جنگ سا ماحول ہوتا تھا لیکن یہ ایک مصبت اور کھیلوں کی جنگ تھی جو لا جواب تھی سیاسی تناؤں کی وجہ سے پاکستان اور بھارت نے دوہزار تینہ کے بعد دو ترفاق ریکٹ سریز نہیں کھیلی اور پاکستان نے آخری مرتبہ دوہزار تینہ میں دو ٹی ٹوئنٹی اور تین ونڈے میچز کھیلنے کے لیے بھارت کا دورہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ بالی وڈ اداکار راج کپور ایک بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ میچ دیکھنے آئے تھے عبد الرحمان نے کہا کہ ہم بھی یہاں یہ میچز کروانا چاہتے ہیں دوبئی میں آئی پی ایل میچز کا بھی خیر مقدم کیا گیا اور دوبئی کرکٹ کونسل کے سربراہ نے مستقبل میں انڈین پریمیر لیگ کے مزید میچو کی مزبانی کی خواہش بھی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ہمارے باکستان اور بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں اور بیس سی سی آئی دوہزار چودہ اور روہ سال ہماری صلاحیت نے دیکھ چکا ہے اور دوہزار چودہ میں بیس میچز کھیلے گئے تھے اور بیس میں سے انیس میچز کے تمام ٹکٹ فروخت ہوئے تھے عبد الرحمان فلقنار نے کہا کہ میں بیس سی سی آئی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آئی پی ایل کے مزید میچز کھیلیں اور پاک بھارت سیریز اگر یہاں ہوتی ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے آنے والے دنوں میں کرکٹ سے متعلق خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے